اور بیہار سے اس وقت کی بڑے خبر آپ کو بتا دیں جہاں آپ سیاسی حلچل کے بیچ پارٹیوں میں میٹنگز کا دور شروع ہو گیا ہے آج پردیش کی لگ بگ سبھی بڑی پارٹیوں کی اہم میٹنگ ہے ذرائع کے مطابق آج جی ڈی ایو بی جی پی آر جی ڈی کانگریس سبھی پارٹی ہیں اپنے اپنے اراخینے اسیمبلی کو میٹنگ کے لیے بلا رہی ہیں بیہار میں لالو یادو نتیش سے آرپار کے موٹ میں دکھائی دے رہے ہیں آر جی ڈی نے نتیش سے رخصاف کرنے کی اپیر کی ہے کل گورنر کی چائے پارٹی میں تجسٹ بھی نہیں گئے موجودہ حالات پر آج آر جی ڈی اراخینے اسیمبلی کی میٹنگ بلائی گئی ہے پلنیا میں بیہار کانگریس بھی میٹنگ کرے گی نتیش کے آر جی ڈی چھوڑ کر بی جی پی کے ساتھ جانے کی حد کلے لگا تار تیز ہو رہی ہیں آج جی ڈی ایو اراخینے اسیمبلی کی میٹنگ بلائی گئی ہے وہیں وزیر اعلہ آج یا کل اسطیفے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں تو کیا آج ہوتا ہے دن بھاروس پر نظرت ٹکے ہوں گی وہیں آپ کو بتا دیں کہ گورنر کے بارے میں بیہار کے سیاسی بھران پر ڈلی میں جی پی نڈا اور امیت شاہ نے میٹنگ کی اور سبھی حالات پر چرچہ کی سوشیل موڈی بولے جو بی جی پی آلہ کمان کا فیصلہ ہوگا وہی آخری فیصلہ ہوگا تو آج بھی جو میٹنگوں کا دور ہے وہ جاری رہے گا آر جی جی کی میٹنگ ہے جی دی یو کی بھی میٹنگ ہوگی آج کانگریز بھی آج ایک اہم میٹنگ کرنے والی ہے تو آج کیا حالات بنتے ہیں یہ دیکھنا بہت اہم یہاں پر ہو جاتا ہے کیونکہ لگاتار اٹکل یہی لگائی جارہے ہیں کہ نیتیش شکمہ آر بی جی پی کا دامان ایک بار پھر تھام سکتے ہیں جو اس تکی بنی ہوئی ہے بیہار میں اس پر کیا لگتا ہے آپ لوگ پھر سے مطلب نیتی جی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں سرکار میں یا سر یہ دیکھیں یہ سب کوئی ہم لوگوں کے اسطر پر کوئی بات نہیں ہے کلیر رہی ہے بیہار بھارتی ہے جنتہ پارٹی جس طرح لڑتے رہی ہے جو بولے ہیں ان سے پوچھیں سر آپ پگڑی کھولیں گے سر آپ نے پگڑی کھولیں گے سمیں آنے والا نظیق ہماری بیٹک لوگ سمیں چناؤ کے انترگت ہو رہا ہے پگڑی کا جواب میں پگڑی کے سمیں ہم تو گٹ بندن کے مکھیا مانین نتیز کمار جی سے ہی آگرہ کر سکتے ہیں کہ شام تک اس کنفیوزن کو دور کر دیں یہ جو گٹ بندن کو لے کے سنشے بنا ہوا ہے جس سے کی آم جن جیون بھی پرہاویت ہو رہا ہے اور آج ہی اسوی جی ہمارے ڈپٹی سی ام تین چار جگہ سے جھنڈا فہ رہا کیا ہے تو اس حساب سے ہماری طرف سے تو اس پسٹ ہے اب یہ جو سنشے آپ لوگ کی میڈیا میں چل دا ہے وہ سنشے ہمارے لیے بھی رہتا ہے نہیں سنشے دور کرنا اس گٹ بندن کی مکھیا کون ہے گٹ بندن کن کے ساتھ بنا ہماری اور سے تو آپ ایک بھی ٹک پڑی نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو میں آگرہ کروں گا ہاتھ جوڑ کے مانین یہ مکھی منتری جی سے کہ شام تک یہ جو سنشے کنفیوزن یہ ادھار ادھار وہ سب سپسٹ ہو جائے تاکہ بیہار اپنے ہت پر بیہار کے یوباؤں کے ہت پر ہم جو یہ چار پانچ دین سے چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ خارج ہو جائے جہاں تک اسمنجس کی بات ہے میں اس پر اسپسٹتہ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مانین نتیش کمار جی نہ پہلے اسمنجس میں رہتے تھے نہ آج اسمنجس میں رہتے ہیں بلکہ سیدھے طور پر فرنٹ پورٹ سے راج نیت کرتے ہیں اگر آساہج ہے تو وہ جانے ہم بالکل سہا جائیں ملانگی jsی کچھ کہیں گے شکمانتری جی کچھ کہیں گے asked Jojim آساہجeil car مجھے نہیں پتا کہ یہ بھارتی جنتا پاٹی کا ادھیکرد بیان ہے کی نہیں but having said that میں اتنا میں ضرور مانوں گا کہ موجودہ پرستیتی میں بھی بیہار میں انڈیا اتنا مضبوط ہے کہ چالس کی چالس سیٹے ہم لوگ بیہار میں ہم لوگ جیت سکتے ہیں ایسے میں مجھے نہیں پتا کہ نتیش کمار جی انڈیا کا حصہ بنتے ہیں یا وہ مہا گڑ بندن میں ہی رہتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ پرستیتیوں پر نظر ہے اور ایک بار پوری کلیارٹی آ جائے اس کے بعد ہی لوگ جنشکتی پارٹی راملہ سپنا رکھتے کرے گی